سپنڈر سکس کے تعلیویل مو میں آپ سے آج مخاطر ہوں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں میں نے پچھلے سبق میں آپ لوگوں کو حرف کے ملان کے مطالب بتایا تھا اس طرح سے دو حرف کے ملنے سے ایک لفظ بنتا ہے اور جو حرف تھے اس حرف کو جو ملایا تھا میں نے اس میں جیسے پچھلے اسواق میں ہم نے بے نون یہ یہ اور اس کی زہلی شکل کو آپ نے بنایا تھا جو میں نے ایک ہی شکل کا ہوتا ہے جیسے ساد زاد دے تے سے سر ایک شکل کا ہوتا ہے جیم ہے خے یہ ایک شکل کا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو جو ایک شکل کے تھے ہم نے بتانے کا کام کیا تھا جیسے بے کو لکھیں گے نون کو لکھیں گے تے کو لکھیں گے تے کو لکھیں گے تو یہ سب ایک شکل میں ہوگا اس میں سوسا کا فرق ہوتا ہے آج آئیے ہم آپ کو ایراب کے متعلق جامداری دیتے ہیں یاد رکھئے آپ کو اچھی طرح سے کہ ایراب جو ہوتا ہے وہ ایک نشان ہوتا ہے زبر زیر پیش جو ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں ایراب اور یہ زبر زیر پیش جو ہوتا ہے اسی پر ہم لوگ اور اس کے وقت تشبیر جزم مد وغیرہ بھی یہ سب یہ ایراب لگانے کی بات ہوتی ہے تو یہ زبر زیر پیش میں نے پہلے لکھ جاتا ہے کسی لکیر کے اوپر میں اگر کوئی لکیر کھچا جائے کسی حرف کے اوپر میں تو وہ زبر کہلاتا ہے اب کسی حرف کے نیچے میں اگر کھچا جائے تو وہ زیر کہلاتا ہے اور کسی حرف کے اوپر میں گول ایسا اگر رہے گا نشان تو وہ پیش کہلائے گا اور سب کا الگ الگ تلفظ جو ہے وہ نکلتا ہے اس میں ہم لوگ دیکھیں گے جیسے انار ہوگا تو علیف کے اوپر زبر ڈالیں گے تو علیف زبر ا علیف کے نیچے زیر ڈالیں گے تو علیف زر ا علیف کے اوپر پیش ڈالیں گے تو علیف پیش ا تو اسی طرح سے اب ہم لوگ دیکھیں انار ہے انار میں علیف زبر ا نو علیف زبر نا اخبار ہے علیف خی زبر تو یہاں پر ہم نے زبر ڈالا عدب ہے علیف زبر ا اس کے بعد بدن ہے بے زبر با تب دالوں زبردن اسی طرح سے اجازت میں نے لکھا ہے علیف زیر کا استعمال ہوا ہے اجازت میں تو یاد رکھے گا نیچے میں جو حرف نشان کا استعمال ہوگا تو وہ کیا کہا لے گا نیچے میں زیر کہا لے گا علیف زیر یعنی نیچے میں اراب پڑے گا علیف زیر نیچے میں یہ لکیر پڑے گا واہ ہیڈ واہ کے اوپر واہ علیف زبر واہ ہوتا ہے تو اوپر میں زبر پڑے گا ہیڈ جو ہوگا یہ دال پھر ہیڈ تو یہ زیر پڑے گا پیش کے طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں جیسے ہم اردو لکھنا چاہیں علیف ری پیس اور دالوا پیس دو یہ کیا ہو گیا اردو ہو گیا روخ لکھنا چاہیں روخ روخ لکھنا چاہیں روخ لکھنا چاہیں ریتے پیس روت تو اسی طرح سے اگر ہم لوگ پرانا لکھنا چاہیں فیپیس پور ریلی راہ نوہ لگرنا پرانا خدا لکھنا چاہیں فیپیس تو اس طرح سے ہم لوگ زبر زیر اور پیش کا استعمال کریں گے اسی طرح سے اب جو ہے ہم لوگ کچھ لفظ لکھیں گے اور اس لفظ کو آپ کو اراب لگانا اس پر زبر زیر پیش ڈالنا ہے جیسے اگر ہم یہ کیا لکھتے ہیں ڈال انون دال نون دین ہم نے لکھا ہے اسی پر اراب نہیں لکھا رہے گا وزن ہے جب آپ رزدیک آ کر کیا ہے اس کو دین وزن و دے انون اس پر آپ کو خود سے اراب ڈالنا ہے وزن پھر خبر خے بے رے خبر اس کے بعد ہم کو درزی درزی اس کے بعد ہے زرب زربی زربی اس کے بعد ہے آخر آخر تو اس میں ہم کو اراب لگانا ہے اراب لگانا ہے تو اس میں ہم لوگ اراب لگائیں گے ڈالنوں کے نیچے زیر ڈالیں گے تو دالنوں کے دین یہاں ہو جائے گا آخر اس طرح سے ہم لوگ زر لگائیں گے اس میں سات نمبر کے بعد ہم لوگ آٹھ نمبر کی طرف آئیں گے اس کے بعد دوسرا نمبر سوال آتا ہے یہاں پر اس میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے اس میں اراب لگا کر کے آپ لوگ رکھئے گا اور پھر جب ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے تو ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے تو آج کی نشست میں اتنا ہی ہم رکھتے ہیں پھر ہم دوسرے نشست میں آپ لوگ سامنے حاضر ہوں گے تو آج اتنا ہی شکریہ